سورہ فتح کی آیات سات تا دست علاوہ کی گئی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بیجا ہے تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح اور شام اس کی تصویر کرتے رہو جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے انقریب عجر عظیم دے گا وَآخِرُ دَعْوَانَاً لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپ نے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پساند کرے جو آپ نے لیے پساند کرتا ہے اے خاورِ حجاز کے رخشن دایا فتاب اے خاورِ حجاز کے رخشن دایا فتاب صبحِ ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب صبحِ ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب خیر البشر ہے تو تہا خیر الامم وقوم خیر البشر ہے تو تہا خیر الامم وقوم ہے جس کو تیری ذات گرامی سے انتصاب ہے جس کو تیری ذات گرامی سے انتصاب برسا ہے شرق و غرب پہ ابرے کرم تراب برسا ہے شرق و غرب پہ ابرے کرم تراب آدم کی نسل پر تیری حسا ہے بے حساب آدم کی نسل پر تیری حسا ہے بے حساب اے خاورِ حجاز کے رکشن دایا فتاب برسا ہے تمام معذر زراکین سے خواست ہے کہ وہ ماس پہن لیں برسا ہے بہت پاکستان ڈاکٹر راہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ چیئرمند سینٹ سپیکر قومی اسیملی وزیرِ عظم عمران خان صاحب معذر زراکینِ پارلیمان خواتین و حضرات السلام علیکم میں آج اس عیوان کے دوسرے پارلیمانی سال کی تکمیل پر تے دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو مجھے آج تیسری مرتبہ اس عظیم پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے اور میں اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہوں قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو اپنے اثرات سے تاریخ کا دھارہ مور دیتے ہیں پاکستان بھی ایک ایسے ہی مور پر موجود ہے یہ موقع اچھا ہے کہ ماضی قریب کے واقعات کے اعتبار سے ان پر ایک نظر ڈالیں اور پچھلے سال دو سال کے اندر جو کچھ ہوا اس پر نظر ڈالیں کیا 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 کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا چاہیے مستقبل کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں جو اس قوم نے ماضی میں سیکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے یاد دلانا قوم کو کہ تم نے یہ سیکھا تم نے یہ حاصل کیا لہٰذا تم ایک عظیم قوم کی طرف جا رہے ہو ایک یہ کہ آپ لوگوں نے مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کیا بہت بڑا ہے یہ دنیا میں پاکستان وہ واحد قوم ہے جس نے دہشتگردی کا مقابلہ کیا میں فوجیوں کا مبارک بات دیتا ہوں سیاستدانوں کا مبارک بات دیتا ہوں کہ دہشتگردی کا مقابلہ پاکستان سے مغرب میں دیکھیں دنیا اسلام تباہ ہو گیا مغرب میں دیکھیں مغرب میں دیکھیں یہ آپ کی ایک جیت ہے دوسری جیت آپ کی اخوان مہاجرین کو پناہ دینا اور بڑا فرق ہے آپ نے تی پیتیس لاکھ اخوان مہاجرین کو پناہ دی اپنے دل سے ان کو ویلکم کیا کوئی اپوزیشن کوئی حکومت کسی سیاستدان نے اس کے خلاف بات نہیں کی یہ آپ نے اپنا دل بڑا کیا اور وہ دنیا کی وہ طاقتیں جو ہمیں ہیومن رائٹس پر نصیتیں کرتی تھی وہ ساری طاقتیں آج سو لوگ بھی میڈیٹرینین کے اندر وہ اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے اور دوبنے دیتے ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان نے ایک مثال قائم کی کہ ہمیں نصیتیں کرتے ہو مگر ہم دیکھو کتنی فرادلی سے ہم نے کام کیا یہ آپ کی دوسری جیت تھی ایسی جیت کہ اس سے نیشن بیلڈنگ میں آپ کو مدد ملے گی تیسری چیز تیسری چیز کہ آپ نے انتہا پسندی کا مقابلہ کیا اور اس کی اہمیت جب بڑھ جاتی ہے جب آپ اپنے قریبی ملک میں مشرقی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں انتہا پسندی آپ جنم پا رہی ہے تو لہٰذا آپ نے جو انتہا پسندی کا مقابلہ کیا یہ آپ کی جیت ہے جب یہ حکومت آئی تو قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا کرپشن کا بازار گرم تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشیرت بڑی تیزی سے زبال پذیر تھی پہلے سال کے اندر میں خود بھی پریشان تھا کہ کس طرف جانا چاہیے لوگ کہتے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ مائدہ کرو لوگ کہتے تھے کہ نہیں دوست ممالک سے مدد لو مگر جو بھی فیصلہ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں جن کا ذکر میں ضرور کروں گا کیونکہ حال یہ ہے کہ اچھی خربوں کا پرچار پاکستان میں نہیں ہوتا اور میں مثال دیتا ہوں کہ میری اپنی اولاد ہو اس کی پرورش کے لیے میں اس کی حمد بنداتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تم نے یہ کام کیا بڑا اچھا کیا تم نے یہ کام کیا تم اور کر سکتے ہو بجائے اس کے کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو ہمیشہ یہ کہیں کہ تم نکم میں ہو تم نے یہ خراب کیا تم نے وہ خراب کیا تو ایسے پرورش تو نہیں ہوتی تو قوم بھی بالکل اسی طرح سے قوم بھی نوجوان قوم ہے اس کی حمد بندانے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کے اندر اور ہر طرف اس بات کی زیادہ گفتو ہوتی ہے یہ تم نے نہیں کیا یہ تم نے نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مثال دوں گا کہ کہاں اتنا ڈپریشن کریئٹ کر دیا جاتا ہے کہ قوم جو اُبھر رہی ہے وہ اُبھرنے کے اعتبار سے وہ خود دھیلی پڑ جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے اس کو میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ زمانہ اب وہ زمانہ ہے جب نیشن بیلڈنگ کے اندر آپ قوم کو کہیں کہ اٹھو اور کھڑے ہو نہ کہ یہ کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے میں سب سے پہلے پھر مثال دیتا ہوں پچھلے سال کی کہ کرونا وائرس سے آپ نے مقابلہ کیا اور بڑے اچھے انداز سے کیا بڑا پریشر تھا اس حکومت کے اوپر اور میں واقف ہوں اس بات سے کہ لوگ بہت ڈرا رہے تھے کہ اموات ہوں گی سڑکوں پر لوگ مریں گے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی فٹ پاتھ پر علاج ہو رہے ہوں گے اور یہ پریشر تھا کہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن کر دو اچھا ٹوٹل لوگ ڈاؤن کے حوالے سے قومیں بنتی ہیں مضبوط فیصلوں کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں جب ویژن ہی فیصلے کیے جاتے ہیں اور ڈیٹا اور صرف سائنس کی بنیاد پر نہیں ہمدردی کی بنیاد پر اور ڈیٹا اور سائنس کی بنیاد پر مجھے تاریخ بن زیاد یاد آتے ہیں کہ سائنس اور ڈیٹا یہ کہتی تھی ریالزم یہ کہتا تھا کہ کشتیاں مت جلاو ایک دوسرے ملک میں آئے ہو تم جنگ جیتو نہ جیتو پیچھے جانے کا راستہ اوپن رکھو مگر انہوں نے کشتیاں جلائیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویژن قوم کے ذہن میں پرائیورٹیز کلیر ہوں تو وہ ویژن بنتا ہے آپ نے کیا ویژن اختیار کیا آپ نے ویژن اختیار کیا کہ نہیں ہم غریب کو بھوکا نہیں ملنے دیں گے آپ نے یہ ویژن اختیار کیا آپ نے یہ دور اندیشی سے کام لیا سارا پریشر سارا ڈیٹا ساری دنیا جو کام کر رہی تھی آپ نے اس کا بالکل مختلف کیا آپ نے مساجد کے اعتبار سے ایسو پیس کے ذریعے ستاون مسلمان ممالک کے اندر مساجد میں تراویہ اور نمازیں خط بند ہو گئیں مگر آپ کے علماء نے آپ کے ساتھ مل کر حکومت نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ مساجد میں آپ عبادتیں بھی کرتے رہے کرونا کا سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی کرتے رہے اور میں سمجھتا ہوں کل پرسوں کو جنرلس سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے تھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی مگر میرے اور آپ کے سمجھ میں تو آ رہی ہے کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے عام آدمی کا اور غریبوں کا خیال کریں اللہ کی امت اللہ کا خیال کریں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے ساتھ آپ کی اموات آپ کے ایکسپوزرز کم ہوئے اور آج ہی آج ہی کا میں پڑھ کر آیا ہوں دیکھ کر آیا ہوں انڈیا میں کل کے دن بدھ میں بدھ کو ساٹھ ہزار نئے کرونا کیسز تھے ساٹھ ہزار نئے کرونا کیسز تھے اور پاکستان میں معاف کیجے کہ ستر ہزار اور پاکستان میں صرف چھے سو کوئی تو چیز ہوگی جو آپ نے کی جنیٹیکلی آپ سے ملے رہے ہیں آپ ہوا کے اعتبار سے آپ سے ملے رہے ہیں مگر آپ نے ایک اچھا کام کیا وہاں پر جو الیٹس لوگ ڈاؤن ہوا اس میں انہوں نے چھوڑ دیا کہ لوگوں تم جاؤ بند کر دیا ہم نے دھندا کاروبار بند کر دیا پندرہ پندرہ سو میل لوگ پیدل چل کر گئے ہیں لہٰذا اس کے مقابلے میں پاکستان نے آپ نے ہمدل دی کی آئین جو کہتا ہے آپ نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا آئین ایک سوشل پیٹ کا وعدہ کرتا ہے جو عوام کے ساتھ ہو جب آپ غریبوں کی فکر کریں گے تو ایک بانڈنگ ہوگی قوم یگجہ ہوگی قوم متحد ہوگی اور اللہ کی برکت بھی آئے گی تو کورونا کے اندر میں سمجھتا ہوں حکومت تعریف کی مستحق ہے دنیا اس کو مانتی ہے آپ یہ دیکھو پاکستان کی تاریخ میں مجھے کوئی ایسا وقتیاد نہیں کہ دنیا یہ کہہ کہ جی پاکستان سے سیکھو کورونا کے اعتبار سے دو ممالک کا تو میں پڑھ چکا ہوں جاپان اور فلپائن کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں مجھے فخر ہوا نہیں ہوا آپ کو فخر ہوا نہیں ہوا کہ پاکستان سے سیکھے گی دنیا میں اس چیز اس میں اس بات کو بھی اہمیت دیتا ہوں کہ میڈیا نے بھی لوگوں کو بار بار نصیحت کی کہ ماسک پہنو ایس او پیز کرو ہاتھ دھو تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی علماء کا بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہیں ان سب نے مل کر یہ کام کیا مگر اس سے بڑھ کر اب ایک قدم آگے جانا چاہتا ہوں احساس پروگرام کے ذریعے آپ نے یہ دکھا بھی دیا کہ جو پیسہ جو ان کی امانت تھی آپ نے ایک کرو انتر لاکھ افراد کو آپ نے احساس پروگرام کے ذریعے بارہ ہزار روپے دیئے میں گلگت میں ایک جگہ پہ تھا تو میں نے ایک نابینہ وہاں پہ تھا بازار میں تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا حال ٹھیک ہے کہنے لگا جی اس وجہ سے رہا ہوں زندہ میں اس وجہ سے ہوں کہ مجھے مدد ہو گئی وقت پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے اس کے اندر اور اگر آپ نے ایک کرو 69 لاکھ لوگوں کی مدد کی خاندانوں کی تو اس کا مطلب 8-9 کروڑ لوگوں تک آپ کی مدد پہنچی یہ بڑی اہم بات ہے یہ آپ کی ہمدلدی کی بات ہے یہ وہ چیز ہے کہ شاید اللہ کو پسند آگئی ہو اور اس نے کرونا کے اعتبار سے ہماری مدد کی میں NCOC اور N-DMA کو بھی مبارک بات دیتا ہوں پرائم منیشل صاحب کی مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ بھی اپنی بات پر میں اسی حوالے سے دو باتیں دو شعبوں کی بات کرنا چاہتا ہوں تعلیم اور صحت تعلیم اور صحت کی اس وقت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بار بار پڑھا کہ اگر چائنہ نے اپنے ہاں غربت کم کی یا ختم کی تو وہ تعلیم سب کو یقصہ اعتبار سے دے کر اور صحت کا خیال کر کر تو تعلیم میں کورونا وائرس کے دوران ٹی وی اور آئی ٹی کے ذریعے تعلیم آپ نے کھولی رکھی بہت اچھا کام کیا مگر اس سے زیادہ بڑی چیز ایک یقصہ تعلیمی نصاب جو ہے پہلی ملتبہ پاکستان میں ایک نیشن پیدا کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ امیر لوگوں کے بچے مختلف انداز سے سیکھیں عمران خان صاحب کہ ہماری پرانا راستہ ہم چلتے رہے وہ بتاتے تھے کہ ایچیسن کالج ہے بہت سارے کالجز میں جہاں سے میں بھی نکلا ہوں وہاں سے ایک ڈیفرنٹ کلاس نکلتی تھی جو عام آدمی کی کلاس سے بلکل نواقف تھی مگر یقصہ تعلیمی نصاب اس بات کو یقینی بنائے گا کہ سب ایک قوم بن کر نکلیں دوسری بات آپ نے ایک بہت بڑی کی جس کا مجھے احساس ہوتا ہے جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں یہ پچاس ہزار جو سکولرشپز دیں ہائر ایڈیوکیشن کے اندر اس کا میں موازنہ کروں تو آپ کو تاجب ہوگا سن کر کہ پچھلے سترہ سال میں صرف تئیس ہزار سکولرشپز دی گئی تھی اور آپ نے ایک سال میں پچاس ہزار سکولرشپ دی ہیں اچھا جی اب سہت کی بات کر لیں میں سمجھتا ہوں سہت کے اندر کورونا وائرس کے دوران بہترین کام ہوا بہت ساری مشینیں تیار ہو گئیں اس مانع کر کے کہ انٹیلیکچول اور فیزیکل جس میں سہت کا احتمام کیا جا سکے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورونا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ مبارک بات کے آپ لوگ مستحق ہیں کہ جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ سوکوں پر لوگ مریں گے اسپتال آپ نے تیار کیے مگر کوئی فیسلیٹی وینٹیلیٹرز کوئی فیسلیٹی آپ کی چالیس پچاس ساٹھ پرسن سے زیادہ استعمال نہیں ہوئی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کسی قوم کے متعلق کہ جی قوم غریب ہے اس کی یہ تیاری یہ میچ نہیں کر سکی آپ نے تو اوور میچ کیا یعنی یہ کہ بہت تھوڑا سا حصہ استعمال ہوا تو یہ آپ کی تیاری ہے یہ آپ کا کام ہے جس کی بڑی اہمیت ہے مگر سہت کے معاملے کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ کچھ جنگیں ہماری باقی ہیں ٹی بی باقی ہے ٹی بی کا مقابلہ کرنا ہے ہیپیٹائٹس باقی ہے بہت زیادہ اس کی تعداد ہے کہتے ہیں کہ نائن پرسنٹ آف دو پاکستان پاپلیشن ہپیٹائٹس کا شکار ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور خاص طور پر مال نیٹریشن اور سٹنٹنگ میں سمجھتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب کا صحت کے حوالے سے جو تجربہ تھا اس کا قوم کو یہ فائدہ ہوا کہ پہلے ہی تقریر کے اندر وہ سٹنٹنگ کا ایکسری لے کر انہوں نے دکھایا اور اس درد کا اظہار کیا کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر جس کو سٹنٹنگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آبادی کی بڑھوتری کا بھی میں ساتھ ساتھ لنک کرنا چاہتا ہوں اور قرآن کے احکامات کو لنک کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہے کہ سٹنٹنگ اور مال نیٹریشن اگر خواتین ماں بریسٹ فیڈنگ کرے تو سٹنٹنگ کم ہو سکتی ہے اور مال نیٹریشن کم ہو سکتا ہے اور اگر بریسٹ فیڈنگ کرے قرآن کے احکامات کے اعتبار سے اور کوئی اس میں بالکل برملہ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے احکامات وہ ہیں جو راستہ دکھائیں گے قوموں کو چوبیس مہینے کا قرآن میں تین جگہ ذکر ہے تو اس سے مال نیٹریشن سٹنٹنگ بچے کی ماں کو صحت کے اعتبار سے ریکاوری کا امکان ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ اس کمزوری کے عالم میں وہ دوبارہ حاملہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا راستہ ہے جس کو اپنانے کے لیے علماء سے میڈیا سے اور سب سے میں مدد چاہتا ہوں کہ پاپولیشن کے حوالے سے صحت مند پاپولیشن ہو گیپ کے ساتھ ہو ریکاوری کا امکان ہو اسی کے ساتھ ساتھ صحت میں خصوصی افراد کو میں چاہتا ہوں آپ مت بھولیے خصوصی افراد دنیا کے اندر بارہ فیصد پاپولیشن کے ہوتے ہیں چلی آرکیاں دس ہوں گے مگر ان کا احتمام کریں ان کو مین سٹریم میں لائے جائے قوانین موجود ہیں مگر اس کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے یونیورسٹیز کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں کمرشل ارگنائزیشنز کے اندر ہر جگہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو اسی چیز کے اندر جو اہم چیز ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے اور وہ ہے عورتوں کی وراست کا معاملہ میں مجھے جو اطلاعات ملتی رہتی ہیں تو پاکستان کے اندر عورتوں کو وراست دینے میں ہم بخیل ہیں اور قرآن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی بڑی مفصل ہدایت دی ہے تو وہ وراست کے اعتبار سے دی ہے اور اس سورت کے آخر میں سورہ نساء کے آخر میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بے انتہا ضروری ہے کہ وراست کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے ہم علماء کی مدد لیں اور آپ لوگ بھی اس بات پر کوشش کریں کہ یہ عورت کی امپاورمنٹ ہی جب ہوگی جب اس کو فائنینشلی کم سے کم اس کی وراست اللہ کے قانون کے اعتبار سے دیں گے اچھا جی اب آ جائیں ان چند باتوں کے بعد میں چاہتا ہوں معیشت کے اوپر وہ اچھی خبر آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے باوجود یہ بڑی اہم انڈر لائننگ بات ہے کہ ڈسپائٹ کرونا وائرس آپ کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے ایک یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ساڑھے آٹھ بلین سے بیس عرب سے بلین ڈالر سے آپ ساڑھے آٹھ بلین پر لائے یہ ڈسپائٹ کرونا ہے تین پر لے آئے بہت اچھے جناب میرے فگرز آپ نے کرٹ کر دی ہے بہت اچھے بہت بڑی بات ہے یہ کرونا کے باوجود ہے ہے نا تو اگر کرونا نہیں ہوتا تو آپ کی پالیسیز اس وقت تو بلکل چار چاند اور بھی لگا چکی ہوتی ہیں اس کو ذرہ مبادلہ کے ذخائر چھ سات عرب سے بڑھ کر ساڑھے بارہ عرب آپ کے ہو گئے یہ سٹیبلیٹی دیتے ہیں دنیا یہی چیزیں دیکھتی ہے کہ آیا ان کے پاس اپنے کام چلانے کے لیے پیسہ ہے اس کی بنیاد پر آگے بات کرتی ہے محصولات محصولات آپ نے ساڑھے تین فیصد بڑھائے ہیں اور یہ کرونا کے باوجود میں انڈرلائن کرتا ہوں کرونا کے باوجود اچھا کون دیکھ کر آپ کو فیصلہ کر کے بتا رہا ہے موڈیز کی ریٹنگ یہ بتاتی ہے کہ باہر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سٹیبل کیا پوزیٹیو نظر آئی اور پھر پاکستان کی اپنی سٹاک ایکچینج جو مستقبل کی بات کر رہی وہ آج کی تو بات ہی نہیں کر رہی وہ تو انویسمنٹ لوگوں سے لیتی ہے مستقبل کے حوالے سے کہ لوگوں کو امید ہے کہ یہ معاملات اچھے ہوں گے تو آج وہ سٹاک ایکچینج کے انویسٹ کرتے ہیں اس نے چالیس ہزار کا مارکہ کروس کیا تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ یور پالیسیز آر ورکنگ اور یور پالیسیز آر گوڈ ریمیٹنسز آپ کے بیس ارب ڈالر سے تئیس ارب ڈالر تب پہنچے اور جولائی کے اندر پاکستان کی تاریخ کا آپ نے ریکارڈ بنایا یہ کانفیڈنس ہے اوورسیز پاکستانیز کا اور میں سمجھتا ہوں یہ موقع بڑا اچھا ہے یہ دوبارہ وعدہ کرنے کا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کہ سپریم کورٹ نے ان کو ووٹنگ رائٹس دیے تھے اور ان کو انشاءاللہ میں اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو بلکل پیچھے نہ جانے دیں تاکہ دوہزار تئیس کے اندر یا اس سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس اسٹیبلش ہو جائیں تعمیراتی پیکج دیا گیا اور اس ملک کے لیے اس میں معیشت کو زور ڈالنے کے لیے ملازمتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے آپ نے مارڈگیج اور ان چیزوں کے اعتبار سے لیجسلیشن کیا پارلیمنٹ تعریف کی مستحق ہے کہ اس پر لیجسلیشن کرے ایمیل ون بہت بڑا گیم چینجر ہوگا ایمیل ون کے اعتبار سے فیصلے ہو گئے اسی طرح سے دیا میر باشا کے اعتبار سے آپ نے سپیڈ بڑا دی اس میں پانی کے سٹورج اور الیکٹریکل انرجی ساڑھے چار ہزار میگا ووٹ آپ کو ملیں گے سی پیک کوریڈور اپنے معمول کے اعتبار سے چل رہا ہے آپ نے گوارڈر پورٹ کے اندر اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بھیج دی مگر ساتھ ساتھ میں بھولنا جاؤں آپ سے گزارش کروں کہ جو چیزوں کو پکڑنا ہے حکومت نے وہ ہے سمگلنگ سمگلنگ کے اوپر سرکلیڈ ڈیٹ کو پاور سیکٹر کے اندر ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے ہم کو تو جہاں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں وہاں کچھ ایشیوز ہیں جن کو اور یہاں ان چیزوں سے فرصت ملے تو ان کو پکڑیں کامیاب جوان پروگرام سہت سہولت کارڈ میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا کہ کے پی کے اندر خیبر پختونخواہ کے اندر سہت سہولت کارڈ کی ہنڈرڈ پرسنٹ کوریج ہو گئی ہے بہت بڑی بات ہے اگر ایک ریاست اپنے لوگوں کی سہت اور تعلیم کی فکر کر لے تو ریاست کا تو کام ہی یہ ہے ریاست کا کام یہ ہے کہ اوپر روسہ کو ٹیکس کرے اور نیچے کے طبقے کے لیے سہت تعلیم کا میار اچھا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکول اپورچنٹیز ہیں تو سہت سہولت کارڈ is another great issue and contribution پناہ گاہوں کا احتمام میں بھی بہت جگہوں پر گیا ہوں پناہ گاہوں کا احتمام یہ وہ درد ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کے بعد سارے خلفائے راشدین کو یہ درد رہا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے تو پناہ گاہوں کا احتمام بھی یہی ہے جی آئی ڈی سی کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں بہترین فیصلہ ہوا اائی پی پیز کے اوپر آپ مصبت گفتگو کر رہے ہیں تاکہ جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زراعت کے معاملے میں 2.3% گروت ہوئی ہے اگین تاجب مجھے خود ہوتا ہے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں قوم کو بھی بتانا چاہیے کہ 2.3% گروت دسپائٹ کورونا ہر چیز کے اندر میں یہ اس وجہ سے لگاتا ہوں کہ کورونا کی آزمائش سے بھی نکلے آپ نے محنت بھی کی اور 2.3% گروت ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 280 بلین کا پیکج دیا حکومت نے اگریکلچر سیکٹر میں ٹیوبویل کو سستی بجلی فراہم کی اور اگریکلچر سیکٹر کے اندر مینگوز کی ایکسپورٹ اور چیزوں کی ایکسپورٹ بڑھی ہے اب آ جاتے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے فارن پالسی میں سمجھتا ہوں کشمیر میں میں پرائیم میرسل صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے شروع سے یہ وعدہ کیا کہ میں کشمیر کا امبیسلر بنوں گا جس طرح سے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر تخریر کیا آپ نے جس طرح سے اس حکومت نے چار یا پانچ مرتبہ سیکیورٹی کانسل میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے یہ آپ کی جیت ہے میں اس میں ہم سب متحد ہیں اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے کشمیر کے معاملے میں سارا پاکستان متحد ہے پانچ اگس کے بھارتی اقدامات کو ان کے ڈیموگریفک چینجز کی ایٹمٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں ان کی انسانیت دشمن سرگرمیاں اور مظالم کی بھی مضمت کرتے ہیں لاکھوں شہید ہو چکے ہیں ماہوں کی گودیں ہو جڑ چکی ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور ہندوستان جو کاروائی مسلمانہ نے ہندوستان کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور مائنورٹیز کی ساتھ کر رہا ہے یہ میں آپ کو تضاد دکھانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں آپ جوڑ رہے ہیں اپنی قوم کو اور ہندوستان میں وہ تیل بھی چھڑک رہے ہیں اور آگ بھی لگا رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر یہ کیفیت ہو مگر ہو رہی ہے جس طرح سے ان کا سٹیزنشپ ایکٹ ہے اور جس اعتبار سے انہوں نے ریجسٹریشن ایکٹ بنایا وہ اپنی مائنورٹیز کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر اگر تناؤ ہوگا تو ہمارے لیے بھی نقصان دے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ کھولے اور یہ پانچ اگرس کو آپ نے دیکھا سارا پاکستان سارا آزاد کشمیر کھلا ہوا تھا اور ہندوستان میں انڈین اللیگلی آکیپائیڈ کشمیر میں ان کو کرفیو لگانا پڑا پتا چلا پتا چلا دنیا کو کہ انہوں نے مسترض کر دی ہیں ان کی حرکتیں ہر تاغذ ہر وعدہ ہر بیان اور ہر معاہدے کی ہندوستان نے خلاف ورزی کی ہے جنیبہ کنونشنز کی خلاف ورزی کی ہے انسانی حقوق کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اقوام متحدہ کی قراردانوں کی خلاف ورزی کی ہے جو ان کے لیڈران نے باتیں کی سب کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا سب جھوٹ بولا گیا تھا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور انشاءاللہ جلد کشمیر آزاد ہوگا یہ ہندتوہ فاشس کیفیت چل نہیں سکتی میں پرائیم منسٹر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کے معاملے میں دو ٹوک انداز سے دو ٹوک انداز سے فوراں اس کے اوپر بیان دیا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے بجائے اس کے کے بعد میں اور اس کو دیکھ کر دوسرے ممالک ہمت پکڑتے ہیں اور آپ نے بڑا کلیرلی کہہ دیا کہ جب تک فلسطینیوں کی حقوق نہیں ملتے جب تک فلسطین کی سٹیٹ نہیں بنتی جو قائد عظم کا پوائنٹ آف یو تھا وہی آپ کی حکومت کا پوائنٹ آف یو ہے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ دو ٹوک بات کیا میں کشمیر کے معاملے میں ترکی ملیشیا چائنہ اور آزربائیجان کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ہماری ان کی دوستی بڑھتی چاہی جا رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ ہماری دوستی بڑی مستحقم ہے مستحقم رہ گی ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں اغوانستان کے حوالے سے صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان اغوانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان اغوانستان کے بعد کس ملک کو ہوا پاکستان کو ہوا یہ جو وہاں کرائسس تھا اور دہشت گلدی تھی اچھا سب سے زیادہ فائدہ اغوانستان کے بعد کس ملک کو ہوگا امن کا پاکستان کو ہوگا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں امن جلدی قائم ہو طالبان امریکہ کے مذاکرات اور طالبان اور اس حکومت کے مذاکرات کو ہم فروض دینا چاہتے ہیں میں ایران کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے بڑی کھل کر ہماری حمایت کی اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کلین این گرین پاکستان یہ وہ کیفیت ہے جو نسلوں بعد دیکھی جائے گی اور یہ جب شروع ہوا تھا ون بلین ٹری سنامی سے جب میں پارٹی میں تھا اور اسیمبلی میں امنے تھا جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ آج اس کے پھل نہیں توڑیں گے آگے جا کر اندازہ ہوگا ماشاءاللہ کلین این گرین پاکستان کے اوپر بھی آپ کی جو منزلیں ہیں وہ بہت صاف ہیں اور ماحولیات پر آپ نے جو فیصلے کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہترین ہے کراچی جو میرا شہر ہے اور پورا سندھ جو میرا صوبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کوپریشن کے ساتھ اب جو پیشرت ہوئی ہے آپ کو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ اس میں کامیاب ہوں تاکہ وہاں کے مسائل پورے سندھ کے بالخصوص کراچی کے حل ہوں پارلیمنٹ کو مبارک بات دینا چاہتا تھا مگر ایک حصہ ہے نہیں آپ پر میں سمجھا تھا پچھلے سال تو شور شرابہ بہت تھا آج سن لیں گے آج بھی موجود نہیں ہے مگر ف ای ٹی ایف کے بلز پاس کیے آپ نے انٹی منی لانڈرنگ کی بات کی انداز سے پاکستان کی خاطر جو پاکستان کے معاملات ہیں اس میں قانون سازی کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا تو پارلیمنٹ کی رسپانسیبلیٹی ہے اور لوگ بار بار پوچھتے ہیں آخر میں دو تین باتیں اور کرلوں لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ایک پیچ پر ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ادارے افواج پاکستان جوڈیشری او پاکستان پارلیمنٹ او پاکستان گورنمنٹ او پاکستان اندر میڈیا ایک پیچ پر ہیں کہاں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں قانونی معاشی معاشرتی انصاف ہو سب ایک ہی ڈریکشن میں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں ہونا چاہیے یہ ایک پیچ ہوا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترختی کے اندر جو رکاوٹ آئے ہم اس کو عبور کریں یہ ایک پیچ ہوا تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان کے سارے ادارے ایک پیچ پر ہیں اور آخر میں میں صرف نوجوانوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مستقبل ہیں ہمارا کہ محنت کریں محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اپنے اقدار کو پکڑے رہیں اور اپنے اصولوں کو مت چھیڑیں اور جو اس کلچر کی خوبصورتی ہے کہ ہم بزرگوں کا اور سب کا خیال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے پاس سے نہیں چھوڑیں محنت کریں اقدار کو پکڑے رہیں اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان پر آپ کا ایمان کبھی بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے پاکستان ترقی کے راستے پر ہے ترقی کے راستے پر گامزن ہے پرائی میرسر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ٹپنگ پوائنٹ تو پاکستان is actually کسی کو نظر آئے نہ آئے آپ لوگوں کو نظر آرہا چاہیے کہ it is at a tipping point پاکستان پہلی مرتبہ اپنی تاریخ پہ وہ روشن مستقبل اپنا دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہو تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو پاکستان پائند آباد سبٹر آر ایف الوی تیسرے پارلیمانی سال کے آغاز میں پارلیمنٹ کے مشتہ کا اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے سب سے پہلے یا موجود اور ایک ان کو مبارک بات دی اور کہا یہ سبٹر آر ایف الڈیوی